بلاول بھٹو زرداری صاحب اور اس سے قبل میاں محمد نواز شریف صاحب بھی سیلیکٹڈ وزیر آزم تھے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑی صفائی سے الگ کر لیا کہ شاید ان کو اقتدار جو ملا ہے وہ عوام کی طاقت سے ملا ہے اس میں خلائی مخلوق کا کوئی عمل داخل نہیں ہے کیا یوسف رضا گلانی صاحب یا راجہ پرویز عشرف صاحب یا انتہائی مفاہمت کے بادشاہ عاصف ونی زرداری صاحب ان تینوں شخصیات میں سے کوئی ایک بندہ بھی سیلیکٹڈ نہیں تھا یا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کچھ اسٹائپ کی ہو گئی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کہیں سے سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائے تو وہاں سے جیالے زندہ بات وہاں پر بوٹ والوں کو گھسنے نہیں دیا گیا اور وہاں پر عوام نے اقتدار دیا ہے لیکن جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی سیٹ حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے وہاں پر دھاندلی کے دعوے کیے جائیں گے وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی مہازرائی کی باتیں کی جائیں گی وہاں پر بوٹ والوں کے گھسنے کی باتیں کی جائیں گی لیکن معاملات وہیں آ جائیں گے کہ اپوزیشن کی جانب سے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالف جماعتیں جو ہیں اگر وہ سیٹیں حاصل کر رہی ہیں تو وہ سیلیکٹڈ کیسے اور پاکستان پیپلز پارٹی والے اگر سیٹیں حاصل کر رہے ہیں تو وہ الیکٹڈ کیسے ہو گئے اور کچھ بات ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو تھک چکا ہوں نظریں اتار اتار کے لیکن کوئی ہے جو چیزیں دیکھنے سے کاثر ہے فردوس عاشق آوان صاحبہ زبان اتنی نہیں چل رہی جتنا ہاتھ کا استعمال کیا جا رہا ہے اور مسلسل ٹوئیٹ پہ ٹوئیٹ داغے جا رہے ہیں ایک بار پھر وہی مہازرائی کا سلسلہ پاکستان کی سیاست میں پوری آبو تاپ کے ساتھ چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر ٹوئیٹر اکاؤنٹس پہ نظر ڈالی جائے تو فردوس عاشق آوان صاحبہ اپنی نوکری پکی کرتے ہوئے یہ بیانات دیتی ہوئی دکھائی دیں گی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا آپریشن ہے لیکن شہباز شریف صاحب وہاں کیا کر رہے ہیں شیخ رشید رحمت صاحب وہ پتہ ہیں کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ آگے شیخ رشید صاحب کو کر دیتے ہیں شیخ رشید صاحب کا ایک ہی کام رہ گیا ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی اہمہ کے اوپر ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں کہ نہیں چھوڑا جائے گا نہیں چھوڑوں گا اور اطلاع تو یہ ہیں کہ اب سوتے میں بھی وفا کی وزراء ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے لیکن کس کو نہیں چھوڑیں گے جس کو آلویڈی چھوڑ چکے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو زمانت جب دی گئی تو وزیر آزم عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہا کہ میں عدلیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب والا اس تاثر کو غلط قرار دیا جائے اس تاثر کو ختم کیا جائے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے دو الگ الگ قانون موجود ہیں جس پر اس وقت کے چیف جیسٹس آف پاکستان آسف سعید خوصہ صاحب کا بیان سامنے آیا کہ ہمیں یہ تانہ نہ دیا جائے کہ ہم لوگ طاقتور کو جو ہے وہ زمانتیں دیتے ہیں اور کمزور کو سزائیں اگر میاں محمد نواز شریف صاحب یہ ملک چھوڑ کر گئے ہیں تو آپ کی رضا مندی سے گئے ہیں اس میں یاجوج ماجوج کا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن آج معاملات پھر وہیں آ جاتے ہیں معیشت کا استحقام مرتضہ وہاب صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ایک بیان دیا جس سے میں مجھ جیسا بدتمیز آدمی بھی متفق دکھائی دیا انہوں نے بیان دیا کہ اگر معیشت میں استحقام ہوتا تو روزگار کے مواقع بڑھ رہے ہوتے میں سو فیصد متفق ہوں اس بات سے کہ جس معیشت کا استحقام محض حفیظ شیخ صاحب اور میرے پیارے پرائم منسٹر عمران احمد خان صاحب کو ہی دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ اور کسی کو نکھائی نہیں دیتا اگر وہ موجود ہے تو عوام بیروزگار کیوں ہیں اور مسلسل بیروزگار ہوتے جا رہے ہیں سکون صرف قبر میں ہے جی بالکل ہے لوگ کہتے ہیں بڑے بزرگ بھی کہہ گئے لوگوں نے خودکشیاں سٹارٹ کی تو دیٹ سرٹیفیکیٹ کی اوپر ٹھک کر کے آٹھ سو روپے بڑھا دیئے گئے کہ چلو لوگ اس طرف بھی آنا شروع ہو گئے لیکن یہ نہیں سوچا گیا کہ آج عوام کس حال میں ہے اس کے بعد اگر انہی بیانات کو میڈیا کے کچھ نمائنگے کچھ انکر پرسنس اور کچھ صحافی کوٹ کرتے ہیں اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو بچائے اس کو جمہوریت کا حسن سمجھنے کے اس کو اپنے اوپر ہونے والے حملے قرار دیے جاتے ہیں اور میڈیا کو مافیا قرار دے دیا جاتا ہے جو کل تک جمہوریت کا پلر تصور کیا جاتا تھا جن کے لیے اپنے دھرنوں میں تعلیہ بجوائی جاتی تھی آج ان کے استحصال پر عمران احمد خان نیازی صاحب کی خاموشی صحافیوں کے دلوں پر چھڑیوں کا کام کر رہی ہے لیکن کون پوچھتا ہے عوام کی بات ہوتی ہے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے عمران خان صاحب کی یہ دو انگلیاں مسلسل استعمال ہوتی ہیں کہ بہت اچھا پاکستان بہت اچھی معیشت بہت زیادہ ٹیلنٹڈ پاکستان اگر بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے تو آپ لوگوں کو بیس کروڑ روپے کا ٹھیکہ ایک سو بتیس افراد بھارت سے کیوں منگوانے پڑے پی ایس ایل کی اوپننگ سیریمنی کے اندر اس کی لسٹ بھی جاری ہو گئی کیا پاکستان میں کوئی اس قابل نہیں تھا کیا جو شعبے اس میں درج تھے کیا وہ شعبے پاکستان میں کسی کے پاس موجود نہیں ہیں اگر ایسا ہے تو اس میں بھی فیلئر آپ کا ہے اس میں بھی فیلئر ان سیاستدانوں کا ہے جنہوں نے یوت کو عوام کو ٹرک کی بتی کے بیچے لگا کے رکھا اور اقتدار میں آنے کے بعد صحیح معنوں میں عوام کو جھنجوڑ کر اٹھا دیا گیا ہے کہ جنابے والا جو باتیں تھیں وہ خواب میں تھیں حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کیجئے اور حقیقت سے محبت کیجئے جو حالت ہے وہ حقیقت ہے اسی پر بات ہوگی ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں حسیفہ خان صاحب بہت شکریہ حسیفہ بھئی آپ نے اپنا قیمتی و اختنائیت کیا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمہ ہیں ایڈوکیٹ عدیل فاروقی صاحب بہت شکریہ عدیل بھائی آپ نے بھی اپنا قیمتی و اختنائیت کیا جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سوشل ایکٹیوزٹ ہیں تجزیہ اٹار ہیں رحمان شاہ صاحب بہت شکریہ رحمان بھئی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نایت کیا مصرحب بھائی وفاق میں حکومت آپ کی پہلا سوال آپ سے بنتا ہے جناب والا کونسی معیشت کا استحکام دیکھیں آپ اور میں دونوں اینک لگاتے ہیں مجھے تو دکھائی نہیں دیتا یہ معیشت کا استحکام شاید آپ کو دکھائی دیں کیونکہ آپ اس پارٹی کے رہنما ہیں یہی معیشت کا استحکام عمران خان صاحب کو بھی دکھائی دیتا ہے اور حفیظ شیخ صاحب کو بھی دکھائی دیتا ہے اگر معیشت میں واقعی کوئی استحکام ہے تو گورنر پنجاب کے سامنے یہ تاجر یہ سنتکار اپنی فیکٹریز کی چابنیاں پھیک پھیک کے کیوں جا رہے ہیں صاحب بسم اللہ الرحمن رہی حلیق آپ کا انٹرو ماشاء اللہ بہت اچھا ہوتا ہے جس میں اچھا لگتا ہے کہ وفاق کیوں پر سوالات اٹھائی جاتے ہیں اور ہمارے جرم ہمیں بتائی جاتے ہیں لیکن ایک جرم میں آپ ہمیشہ رہ جاتے ہیں وہ جرم کا ذکر بھی کیا کریں جو جرم شعور ہے جس کی وجہ سے آج یہ سوالات پوچھے بھی جا رہے ہیں جو ستر سال سے کسی کی حمد نہیں تھی پوچھنے کی تیس تیس سال حکومتیں کر گئے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے کیا کیا آج پندرہ مہینے اٹھانہ مہینے کے اندر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نظر نہیں آئے گا کیونکہ شعور کی آنکھ جو ہے وہ انشاءاللہ کھل جائے گی تو آپ کو سب نظر آ جائے گا جو بے رزگاریاں ہو رہی ہیں سر یہ میں بنا دے نا آخان صاحب کو شعور کب آئے گا کہ وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے وزیراعظم بن چکے ہیں سر دیکھیں میری دیکھیں حقیقت ہم ان پارٹیوں سے ہمیشہ میں نے بولا بالاتار ہو کر دیکھیں اگر میں بولوں پیپلز پارٹی مسلم نے ایک نون عمران خان دیکھیں اس کے اندر ساری باتیں ہمیں ریلائز کرنی پڑیں گی کہ ستر سال کی جو ساری جو ہماری جڑوں کے اندر ہر ادارے کے اندر جو جو گند ہوا ہے ایک ایک سیٹ کے پر پانچ پانچ لوگ بھڑتی ہوئے ہیں ایک ایک استاد کی جگہ میں چھے چھے لوگ بھڑتی ہوئے ہیں جن کو گھر بیٹھ کر تنخواہیں ملتی تھی سارے کمیشن ملتے ہیں کیمسی بھی اٹھا کے دیکھ لیں کوئی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پہ دس دس لوگ ایک ایک بندے کی پوسٹ پہ لگے ہوئے تھے تنخواہیں کہاں سے ملی تھی آپ کے کردوں سے ملی تھی آپ کے پاس تو کوئی انکم نہیں تھی اب جب انکم آپ کی لیمیٹیڈ ہوئی ہے تو سارے لوگ چھانٹی ہوئے ہیں کہ یہ لوگ کون تھے انکم سپورٹ بے نظیر جہاں پہ خیرات دی جاتی تھی وہاں پہ ان کی منسٹروں کے گھر نکل رہے ہیں خیرات تک کوئی اس ملک کے اندر چھوڑا نہیں گیا آپ بات کرتے ہیں عمران خان کی کہ عمران خان کیا کر رہا ہے صاحب عمران خان جو کر رہا ہے وہ سب کے سامنے کر رہا ہے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ وقت ہے وہ کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈ بھی حاضر صاحب کھراری بھی حاضر ہے وقت کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں جتنی بے تکلفی سے آپ نام لے رہے ہیں اتنی بے تکلفی سے میں نہیں لے سکتا عمران خان صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ سب کو دکھائی دے رہا ہے وہ بنی گالا میں آرام کر رہے ہیں دیکھیں میری ایک بات سنیں آن ریکارڈ ہے اگر ہم بنی گالا میں آرام کر رہے ہیں یا جو لندن میں بیٹھے ہیں آرام کر رہے ہیں میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو پانچ سال کے لیے امام نے الیک کیا ہے دو سال کا ٹائم ہوا ہے رات و رات چینج نہیں آتا سوچیں نہیں بدلی جاتی آپ کو نظر نہیں آرہا بھلے چشمہ پینا ہوئے لیکن میں کہتا ہوں نظر آئے گا تین سال کے بعد چار سال کے بعد آپ ہمیں ٹائم دیجئے انشاءاللہ شعور جب آقا ہو جاگے سر یہ نظر آئے گا کہ ملک ایک بہتری کی طرح نواد ہوئے سر قبر میں تو برحق سب کو جانا ہے لیکن شکر کریں وقت کا پرائم انسٹر ہے جو سب کو دین بھی لے کر چل رہا ہے دنیا بھی لے کر چل رہا ہے بتا رہا ہے کہ نبی کی سنت پر چلو چھوڑو نیلسن منڈر سوڑو بڑے بڑے امران خان صاحب پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک فلائی ریاست بنے نہیں نہیں سر میں چھوڑنگی نہیں ہمارا میں چاہ رہا ہوں جہاں پہ پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں فلائی ریاست بنانا چاہتے ہیں فلائی ریاست جس مکہ مدینہ کی طرح مکہ مدینہ کی طرح جس پہ ہمارا ایمان فلائی ریاست بنانا چاہتے ہیں سر ایک سوال ہے تھوڑا سا تلخ لگے گا آپ کو لیکن پوچھنا میں ہم حاضر ہیں کونسی ولاہی ریاست کونسے مدینہ کی ریاست جس میں وزارت خارجہ کے اندر سے حیال الصلاح حیال الفلائی کی صدائیں گونجنے کے بجائے ٹک ٹاک کی لڑکی کے چٹیاں کلائیاں گونجنوں سے دیکھیں میری ایک بات سنیں اگر ہم کمپیریزن آپ کر رہے ہیں مکہ مدینہ سے تو سر دیکھیں ان جیسے استاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد اور ہمارے صحابہ اکرام جیسے شاگرد نہ دنیا میں ایسا استاد کوئی آیا ہے نہ ایسے کوئی شاگرد آئیں گے اس جہالت کے دور کے اندر بھی تیرہ سال کا ایک وقت لگا ہے صاحب عمران خان میں ہم لوگ ان کی پاؤں کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں اور آپ کے تو دو مہینے کے اندر ہم لوگ ٹک ٹاک بھی اٹھاتے ہیں دیکھیں آزادی ہے ٹک ٹاک ہٹانے کی بات نہیں کی سر سر یہ انڈیویجنل کیپیسٹی میں گورنمنٹ کا کیا گام آ گیا سر جی بغیر اجازت کے وغیرہ سر وہ جو بالکل ایکشن دیکھیں میرے دیکھیں میرے مجھے میرے آپ مجھے چرمگی گمار ہیں آپ مجھے کہتے ہیں روزگار آپ مجھے کہہ رہے ہیں شعور آپ مجھے کہہ رہے ہیں روزگار آپ مجھے کہہ رہے ہیں شعور اب آپ کہہ رہے ہیں ٹک ٹاک کی لڑکیاں اگر یہ بات چلے گی تو بات بہت دور تک جائے گی وہ ترانہ والی بھی بات جائے گی وہ کیا نام تھا وہ جو ہائیں میری انگوٹیوں وہ ہی بھی بات جائیں گی جو جو میوزک چلتا رہا ہے جن کے اندر یہ معاملات رہے ہیں دیکھیں یہ ایک پرسنل کیبیسٹی کی چیز جس سے میرے قوم کو میرے قوم کہیں کہ میرے نوجوان بے روزگار ہیں بالکل ہیں میرے اوپر قرض چڑھا ہے سر بالکل ہے میرے اوپر بار کے راستے بند ہوئے سر بالکل ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل ہے کہ قرضے لیتے ہیں اس کا حل ہے کہ ہم خوددار قوم بنیں اور دنیا میں کھڑے ہوں اور بولیں کہ ہم اپنے ٹیکس بھی دیں گے ہم مہنگائی بھی برداشت کریں گے جو ہمارے حکمران ہمیں گریوی رکھا کے کہیں ہم ان سے بدلہ بھی لیں گے اور ہم ان کا اتصاب بھی کریں گے اور اس بات پر ہم لوگ عمران خان دیکھیں اٹلیسٹ 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 گزارش سر کومیٹی شو نہیں ہے دیکھیں نا اب یہی ساری بات ہے نا آئے گا اس بات پہ آپ ہسیں گے بلکل ہسیں گے لیکن جب شعور کی نظر سے آپ دیکھیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کو سب نظر آ جائے شعور تو نہیں لیکن شعور بہت زیادہ اٹھ رہا ہے لیکن پھر بھی میں آگے بڑھوں گا ورنہ سارا پرگیام حسیفہ بھائی پہ یہ ختم ہو جائے گا عدیل بھائی جنابے والا بلاول بھٹو صاحب کا بیان کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی سلیکٹڈ تھے جنابے والا کیا بلاول صاحب بھی اہم کی طرز پہ وہی سیاست کرنے والا ہے کہ کبھی بھی پڑھنا مار جائیں گے اپوزیشن کے اندر بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علی بھائی پہلے تو بھائی کی باتیں سن کے مجھے ایک شیر یاد آگیا ان کے میں نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اب کے تجدید وفا کا نہیں ہے امکان جانا اب کے تجدید وفا کا نہیں ہے امکان جانا یاد کیا تجھ کو کرائیں تیرا پیما جانا اچھا یاد تجھ کو اعتجاج کرتا ہوں سر آپ نے یاد آگیا یوں موسم کی سنیں سر یوں موسم کی عدد دیکھ کر یاد آیا کس قدر بدل جاتے ہیں انسان جانا اگلا بھی سننے سر اب تو شاید ہی تیرا غزل میں ذکر آئے اور سے اور ہوئے درد کے انواں جانا بات یہ ہے جس چیز میں انہوں نے عوام کو لگا دیا ہے کھپا دیا ہے آہ دن روز آنا ترزمانوں کی ایک فوج زفر موج میں حیران ہوں کہ یہ کون سی تبدیلی ہے جس میں ان کو صرف ان کے لوگوں کو تبدیلی نظر آ رہی ہے جس کا کوئی سمر کوئی تبدیلی کوئی فیس گراس روڈ لیول تک عوام تک نہیں پہنچ لائے غریب تک نہیں پہنچ رہا جو خواب انہوں نے دکھائے تھے الیکشن سے پہلے جو بیچے تھے میں سمجھتا ہوں آج کے بعد کسی بھی ٹاک شو کے اندر ان پہ یہ پابندی ہونی چاہیے کہ پچھلی حکومتوں کا جو ملبا ہے کم از کم چلو مان لیا سب نے غلط کیا آپ اپنی پرفارمس کا جواب دیں آپ نے اٹھارہ مہینوں میں کیا کیا آپ جی ڈی پی کو سات سے تین پہ لے کے آگئے یہ حصر ہیں آج جا کے پوچھیں اس انویسٹر سے گیارہ سو پوائنٹ نیچے چلی گی آج سٹاک مارکیٹ جن کا اروہ روپے ڈوب گیا آپ مجھے بتائیں کون اس ملک میں آکے انویسمنٹ کرے گا آپ مجھے بتائیں اس کا جواب ہے آپ کے پاس پھر دوسری بات آپ نے کی بلاول صاحب کی بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک اس پارٹی کے ترجمان میں تو پی ٹی آئی کو پارٹی نہیں مانتا یہ تو بانمتی کا کمبہ ہے کوئی کس پارٹی سے نکلے ہوئے لوگ جب وہ دوسری پارٹیوں میں تھے ان پہ انگلی اٹھاتے تھے کہ یہ چور ہیں یہ کرپٹ ہیں ان پہ کیسز بننے چاہیے ان پہ ریفرنسز بننے چاہیے اور بنائے بھی گئے جب ان میں آئے تو دودھ کے دھلے ہوگے آپ مجھے یہ بتائیں عوام ان سے آج یہ سوال کرتی ہے کہ آپ نے ہم تو نہیں چاہتے یہ اپنے پانچ سال پورا نہ کریں مگر ان کو خطرہ کس سے ہے ان کو اپنے آپ سے خطرہ ہے کیونکہ یہ گورننس ان کی زیرو ہے ڈیلیورنس ان کی کوئی نہیں ہے پچھلے پانچ سال میں عوام نے دیکھا کے پی کے میں انہوں نے جو حال کیا پھر دوبارہ سیلیکٹ کر کے ان کو بٹھا دیا گیا اور ایک بی آئی ٹی خیبر پختونخواہ پر نہ آئے خیبر پختونخواہ پر میں بارہا پی ٹی آئی والوں سے ایک سوال کر چکا وہ سوال میں کرتا ہوں کہ جنابی والا خیبر پختونخواہ میں کیا کیا وہ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے خیبر پختونخواہ میں کوئی ہوئیس مزفر ٹپی نہیں ہے میری بھائی بھائی بات سوال علی بھائی یہ لائیو شو جا رہا ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس میں بیٹھا ہوا شاید ہی کوئی ایسا پارٹی سپرنڈ یا کوئی بھی پارٹی کا ریپرزنٹیٹیو آ کے آپ کو یہ بات کریں لائیو شو میں آپ ون ٹو ون میرے ساتھ بات کریں فیکس ان فگر کے ساتھ سنی سنائی باتوں پہ نہیں کہ فلاں چور ہے فلاں کرپٹ ہے میں ان کے ابھی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اور آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کھاں کھاں کرپشن کی ہے کھاں کھاں چوری کی ہے کھاں ڈاکہ مارا ہے صرف کھانیوں پر بات نہیں کریں اگر آپ کے پاس کسی بھی منسٹر کے بارے میں کوئی چیز ہے آپ مجھے سامنے لا کے دکھائیں نہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کھانیاں نہ کریں میں جو بات کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپرز پارٹی وائد ایسی جماعت ہے جس نے اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے قربانیاں دی پرویز اشرف کی بات کرتے ہیں ان کی جدوجہد اٹھا کے دیکھیں ان کے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے ہلکے انتخاب کا نہیں پتا کیسے کیسے لوگ انہوں نے اسمبلیوں میں لا کے بٹھا دیئے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ایم پی اے کا کام کیا ہے یہ کراچی میں ڈکنے سر آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کسی بات کر رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ بلاول بوٹو زرداری کی بات کریں اس شخص کی بات کریں جس کی ماں نے اس ملک کے لیے اس ملک کے عوام کے لیے قربانی دی جس کا نانا قربان ہو گیا جس کے مامو قربان پورا مجھے آپ لیٹرشپ بتائیں نہ سر ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے اگران صاحب تو آج تک دو دن کے لیے جیل میں نہیں گئے میں بلکل بریک کے بعد بلاول صاحب کی شاہر میں یہ کسیدہ پورا سنوں گا آپ سے لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد مجھے رحمان بھائی کی طرف بھی جانا ہے ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پرگرام کو یہی سے کنٹینیو کریں گے پوچھا جائے گا ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی والے ہوں نونٹ لیگ والے ہوں پیپلز پارٹی والے ہوں اپنے قائد کی شان میں کسیدہ نہ پڑے ایسا دو ہوئی نہیں سکتا ایک بریک کے بعد واپس آتھ کسیدہ کی بات ہی نہیں ہے ویلکم ایک ناظرین پرگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے رحمان بھائی جناب والا بتا دیجئے گا کون صحیح کون غلط احتساب کے دعوے انتقام کے دعوے سارے دعوے دھرے کے دھرے دھرے گئے کوئی جماعت ڈیلیورڈ نہیں کر پا رہی ہے ایسا عوام کو بھی کہنا ہے ایسا میرا بھی کہنا ہے ایسا شاید آپ کو بھی کہنا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میرے پی ٹی آئی والے بھائی بھی بیٹھے ہیں میرے پی پرس پارٹی والے بھائی بھی بیٹھے ہیں ان سے دونوں سے میرا ایک یہی سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں انتقام وہ کہتے ہیں احتساب احتساب پھر سکہ کرے ہیں کرنا ہے تو بیر خسرو صاحب کا بھی کریں شوگر ترین صاحب کا بھی کریں کیوں نہیں کرتے سوڑا سو خیر موزب ہو جائے یہ نام لے لے ساہی سر دیکھیں میں ایک ریپریزنٹیٹر بیٹھا ہوں ایک گریب بندہ جب وہ آپ جو حالات اس وقت جو ہو گئے ہیں چینی کے ریٹ کہاں سے کانگ ہے اس کے ذمہ دار کون دیکھیں جی پیپلز پارٹی محلیہ چور نون چور سب چور آپ کے پاس کون سے حاجی سنا ہو گیا دیکھیں ان کی پارٹی میں اچھے لوگ بھی بہت ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہیں دیکھیں اگر آپ نے پی ایم ایل ایم کو پانچ سال دیا آپ نے پیپلز پارٹی کو پانچ سال دیا آپ نے سب کو پانچ سال دیا برداشت کی ہے تو ان کو بھی تھوڑا کر لیجی میں نہ ان کا ووٹر ہوں نہ سپورٹر ہوں لیکن ایک نیوٹرل بات کر رہا ہوں دیکھیں دو سال میں جتنا گند پچھلی گورنمنٹس کے بھی ہیں ہیں ہمیں ماننا چاہیے بیر کرنا چاہیے کہ واقعی بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں آپ دیکھ لیجئے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے بلاول بٹو صاحب کی مہربانی انہوں نے بہت کان کیا شکر الحمدللہ اس گورنمنٹ میں اس ٹینئور میں کیا بلاول نے کچھ ہسپٹلز بنائیں سیون شریف کا ہسپٹل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دیکھ کے دل کو خوشی ہوئی کہ جو اپر سندھ والے تھے وہ غریب وہاں آکے ہرٹ کا علاج کر رہے تھے کہ جو بات ہے دوسری بات یہ انہوں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا اب انہوں نے جو کیا دو سال میں آپ پانچ سال کا ریزلٹ مانگ رہے تو یہ بھی بات کی جناہ ہسپتال کتنی بار جانا ہوئے سر بہت دفعہ جانا ہوئے جی ڈی سی کے پیج کے اوپر ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے جس میں سارا حال دکھا دیا گیا ہے جناہ ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ کا وہ حال ہے تو وارڈ کا تو آپ چھوڑی دیں سر سر یہ وفاق اور سندھ کی لڑائی ہیں تو وفاق اور سندھ کی لڑائی کے اندر یہ پیس جائیں گے سر دیکھیں نا لٹ بہمی نا یہ وفاق اور سوبے کی لڑائی ہیں دیکھیں جو چیز ایک میں نے دیکھی جو انٹیریئر کی میں بات کر رہا ہوں یہ میرے بھائی بیٹھے میں دیکھو جو اچھائی ہوں میں بیان کروں گا اب ان کی پارٹی کے اندر جو مرضی ہوں جیسے مرضی ہوں وہ آپ کو بھی پتا وہ مجھے بھی پتا اس پر بیس کرنا بے فضل دیکھیں اس پر جو کام اچھا بلاول صاحب کا ہے وہ میں بولوں گا جی ہے کیوں میرا سندھ صوبہ میرا ہے میرے ہی لوگیں آپ کی لوگیں بھائی کے لوگیں بھائی کے لوگیں سندھ ہمارا دیکھیں جو کام کیا اس کی تعریف ہمیں کرنی چاہیے وفاق نے کراچی سندھ کو کیا دیا پی ایم ایل این کے پچھلے ادوار نے کراچی کو کیا دیا اب اس پر بھی آ جائیں اس پر بھی بات کر لیں کیا دیا اب ان کا بھی تو کام ہے دیکھیں سارا آپ ملبہ پیپلز پارٹی پر ڈال دیں سارا ملبہ بول جی پیپلز پارٹی سندھ کے میں آ رہا ہوں اب ان کا بھی تو کام ہے نا یہ بھی دیکھے دیکھیں آپ نے جنہ کی بات کی تو جنہ ہسپٹل کے اندر وفاق بھی اپنا حصہ ڈال دیں سندھ بھی اپنا حصہ ڈال دیں جو وہاں پہ غریب مسکین آکے جو تڑپتے ہیں مرتے ہیں تو ان کا کوئی صدباب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نا تو اس میں وفاق اور سندھ کو مل بیٹھ کی کچھ کرنا چاہیے مل بیٹھ کے کیسے کریں وفاق اگر انٹریفیر کرے گا تو اٹھارویں ترمیم خطرے میں نہیں بڑھ جائے گی بلکل یہ تو پھر اپنی ثواب دی دیکھ رہے نا سندھ گورنمنٹ پھر اپنی ثواب دی دیکھ رہی ہے اگر وفاق کوئی اچھا کرے دیکھیں عوام کو اگر وفاق ریلیف دے گا تو عوام بولی گی وفاق اچھا کر رہا ہے اگر صوبائی گورنمنٹ دے گی تو عوام یہی بولی گی یہ جی صوبے نے ہمارے لئے اچھا کیا اچھا تو عوام تو کسی کے لئے اچھا نہیں بول رہی اس کا مطلب ہے نا صوبے میں اچھا کچھ ہو رہا ہے نا پورے ملک کے اندر سر پھر یہ تو وہی ہو گیا نا کہ آپ ادھر ہم ادھر یہ تو پھر یہی صاحب ہو گیا آپ کا صحیح چلیں ٹھیک ہے حسیفہ بھائی جناب والا بہت طبیعت سے انہوں نے آپ کے اوپر سے ملبا ہٹا دیا جتنا میں نے ڈالا تھا لیکن ذرا دوبارہ آجے گی کہ اسی ٹوپک کے اوپر جناب والا سندھ کے اندر جو میاں نواز شریف صاحب کی روش تھی جو ان کی پولیسیز تھی آپ کی پولیسیز اس سے بھی بتر ثابت ہو رہی ہیں وہ آکے وزیر اعلیٰ سے ملیہ کرتے تھے آپ کے پرائیم منسٹر صاحب اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے سے دیکھیں یہ میٹنگ جو ہوتی ہیں شیڈیول ہوتی ہیں پچھتی دفعہ وزیر اعلیٰ سے روایت ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب جو تھے وہ بھٹو صاحب کی برسی میں موجود تھے اضافہ بھی غلبن ملاقات ہوئی ہمیں بیسکلی کرنا کیا ہے آج پیپلز پارٹی جو کہ پوری فیڈرل پوری وفاق کی علامت سمجھی جاتی تھی ایک ہوتی تھی جی پارٹی ہوتی تھی آج وہ اس نیج پر کیوں آگئی ہے زیاؤلحق مر گیا جن اسٹیبلشمنٹ کے کام نام لیتے ہیں ان کا بھی زور نہیں چلا جو کام آصف علی زرداری کر گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ یہ بڑے بڑے اتارے نہیں کر سکے انہوں نے سندھ کے اندر صوبہ تو کیا چند علاقوں میں پیپلز پارٹی کو محدود کر دیا وہ عمام کو بھی شہور دیکھیں آ گیا ہے بات بیسکلی شہوری کی ہے اگر ہم لوگ ڈیلیور نہیں کریں گے تو ہمیں بھی ریجک کر دیے جائے گا یہ ہونا چاہیے لیکن صحیح کو صحیح غلط کو غلط بولیں دیکھیں میرے دوستیں عدید صاحب ہمارے ساتھ کوٹ میں ہوتے ہیں بہت اچھے قابل ہیں میں یہی کہتا ہوں آخر کب تب غلامی پر میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ کے لاسٹ ویئر میں تھے ایک سوال پوچھا گیا ہو اس جاگیدار ہو اس وڈیرا میں اس سوال پر بڑا چونکہ میں نے کہا یہ کیا سوال ہوا تو ہمارے دین تھے ناصرہ سمزائد صاحب لوگ کی بہت اچھا انہوں نے اس سرف کیا لوگ کیلئے بہت خدمات ہیں انہوں نے کہا بیٹا یہ تمہیں وقت کے ساتھ آسا آسا پتہ لگے گا جہاں تم اس سسٹم دیکھو گے سر میرا دوست اتنا قابل ترین انسان ساتھ بیٹھا ہے ڈبل گریجویٹ شکل صورت میں بھی کم نہیں ہے ماشاءاللہ بلاول سے تو سر آپ دیکھیں وراست میں زمینیں دی جاتی ہیں قومیں نہیں دی جاتی کہ اگر باپ چلیں باپ کو تو چھوڑیں نانا کو یا ماں کو دیکھ لیں تو سر آپ کو ماں کا ایسا زمینوں سے مل سکتا ہے قوموں سے نہیں مل سکتا بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشنس کے ساتھ نہیں چلیں گے عمران خان بھی سیلیکٹیڈ ہے نواز شریف بھی سیلیکٹیڈ ہے تو سر جو ان کے پرنانہ تھے غالبا نعیوب خان جن کو بھٹو مزاگ میں ڈیڈی بولتے تھے یہ حقیقت ان کو یاد رہینے چاہیے یہ بلاول قابل انسان ہو سکتا ہے لیکن بلاول لیڈر نہیں ہو سکتا لیڈر گوڈ گفٹیڈ ہوتا ہے وہ پیداشی لیڈر ہوتا ہے گھدے کی اوپر رنگ کرنے سے حساب ذرافہ نہیں بن جاتا گزاری صرف کہنے کی یہ ہے اچھا اب عمران خان صاحب لیڈر ہے بلکل لیڈر ہے مطلب مہگائی ہو بے روزگاری ہو سڑکے ٹوٹی ٹوٹی ہو حلکوں میں ایمینیز نہ آ رہے ہو تو پھر سب ملا کے آپ یو این کی تقریر سن لیں آپ کو آرامہ جائے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے عمران خان کی آج کی نہیں کہہ رہا بائی سال کی اسٹرگل اس کی اسٹرگل شروع سے اٹھا کے دیکھ لے چاہے وہ کسی بھی طرز میں ہو اب بولیں گے ورل کپ اب بولیں شوکت خانہ اب بولیں نمل کینسر کا علاج اور اس ملک کے اندر بائی سال دیکھیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کا شکر ہے خدا گا لیکن اب جو کہتے تھے ناممکن کام تھا ورل کپ نہیں جیس سکتا شوکت خانم نہیں بن سکتا ہستے تھے لوگ پاگل ہو گیا ہے اس کو کان سے شوکت خانم بنا رہا ہے نملج انیورسٹی گاؤں کے اندر ارے یار بڑی بڑی انیورسٹی آ رہ گی اس کو کون بنا سکتا ہے بن گئی کہتے تھے وزیراعظم کیا اس کا ہم بٹن بھی نہیں تمہیں دیں گے بننے کے لیے تو بن ہی نہیں سکتا بن گیا وزیراعظم انشاءاللہ ملک کو بھی ٹھیک کرے گا تھوڑا اپنا ہمیں ٹائم دیجئے اچھا چلے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب لیڈر ہیں جی وہ دنیا مانتی ہے دنیا مانتی ہے اچھا ان کو خلیفت اور مسلمین بننے کی بڑی جلدی تھی بلکل نہیں یہ جرم ہے اگر کوئی اچھی بات کر لے نا اسلام کی اوپر تقریر کرنا اور عمل کی حضائی سر اگر تقریر سے وزیراعظم من رہے ہوتے تو اسلام سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہم ایک بندہ اگر چلو مو سے بولا ہے وہ جانے خدا جانے اس نے ایسی کونسی کرپشن کر لی ہے جو ان کے پوری نسلیں کرتی لیے آ رہی ہیں یہ کہتے ہیں چینی نہیں ہے آپ منظور وزیراعظم کے پارٹنر حسین شہ دس ایک لاکھ ٹن وہاں سے بوریاں نکلی ہیں چینی کی آج بنا مد ہوئی ہیں آج اتفاق فاؤنڈری شہباز شریف کی جو چینی کی وہاں سے اتنی ساری بوریاں برامت ہوئی ہیں صاحب دیکھیں لیڈر اپنوں کو نوازتا ہے یا غیروں کو بہت آسان سوال ہے لیڈر قوم کو نوازتا ہے قوم اپنی قوم کو یا غیر کی قوم کو اپنی قوم کو تو سر کیسے نظر اللہ نیاز حسین ایک سو بتیس افراد کو بیچ کنور کا ٹھیکہ آپ نے پی ایس ایل کے لیے ساتھ دیکھیں میری ایک بات سولے اگر عمران خان آپ نے ایک بات بولی کہ وہ روڈے نہیں بنا رہا یہ نہیں کر رہا عمران خان کے پاس اگر وسائل ہو نا سب سب کچھ بنا ہے آپ کو کیا چاہتے ہیں سر میری بات ختم ہو رہا ہے میں آنے دیں مجھے آنے دیں مجھے آنے دیں کیوں کرزیں لے کر بنائیں یہ آپ کی جو روڈے موٹر کے بنی کرزوں پر نہیں بنی ہوئی یہ آپ کی میٹرو ٹرنگ کرزوں پر نہیں بنی ہوئی آپ نے کرزیں نہیں لیے ہم نے کسی چیز کے لیے کرزیں لیے کسی چیز کے لیے لیے اس لیے کرزیں لیے کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنے کا لوگ کھڑے میں پوری دنیا آپ کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے جہاں آپ کو آٹا چار سو ملنا ہے وہاں جب کو آٹھ سو روپے ملتا دنیا کے اندر آپ بدنام ترین ہو گئے تھے کہ پیسے لیتے بھی ہیں واپس بھی نہیں کرتے اوپر سے چوڑے بھی ہو جاتے ہیں ایٹم مم رکھ کر تو صاحب ہم نے بتایا نہیں ہم کام کریں گے ہم ٹیکس امپلومنٹ کریں گے جو غلط ہوا ہے پی ایس ایل کی طرف سے یا جو بھی پی ایس بی پی سی بی ہے میں مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے اگر کچھ ایسا ہوا تو آپ ایزا شہری بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں شعور کو جب میں آپ کا کیس لڑ لوں گا آپ آئے میں پیٹیشن لگا تو آئے سر آپ بھی ایک وکیل ہے نا سر آپ درخواست دائر کریں سر آپ بولیں کہ پی سی بی کو بلا کے جواب لیا جائے کیسے لے لیا ٹھیکا سنیں سنیں یہ کیسوں سے بھی بات نکل کر آئی انہوں نے کہا اعتصاب ہم کریں گے یہ جو زرداری صاحب نواز شریف کے کیسز بنائے میں ہم لوگوں نے بنائے میں ان لوگوں نے خود ہی پہلے لڑتے تھے خود ہی کیس بنا لیے ہماری دور میں تو کوئی نہیں بنے کیس ہم اگر اعتصاب کر رہے ہیں اگر آج میاں صاحب کوٹ کی اس پہ باہر بھی جا رہے ہیں یا جو معاملات ہو رہے ہیں پی سی بی کا ٹھیکا کیسے چلا گیا سر مجھے پی سی بی کے آپ کسی بندو کو لے لے ان سے ہی پوچھ دیجئے میں اس کی بارے میں کیا بات نکل کروں سر مجھے باہ خدا یہ بات سنتے میں آپ کے چینل پر بیٹھ کر بولوں گا صاحب غلط ہے مجھے علم نہیں جائے سو ابھی بول دے نا سر آپ میں کیوں بولوں سر ایک انڈین کمپنی کو ٹھیکا دے دیا گیا کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی نہیں ہے سر اتنا کشمیر بیچ لیا آپ لوگوں نے سر کشمیر بیچ لیا بہت بیچ لیا سر آپ لوگوں نے کشمیر 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 کر کر آپ نے بہت ساتھ مجھے ون ٹو ون پرگرام کرنا پڑے گا تاکہ آپ چشمی کی نہیں شعور کی آنکھوں کی نظر کے شعور شعور بہت تھیت ہے سر شعور الحمدللہ بہت زیادہ ہے لیکن جناب والا بتا رہے سر کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ جس طرح ہائلائٹ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں آج تک نہیں ہوا آج ڈونالڈ ٹرم نے جا کے بھی انڈیا میں بیٹھ کر جو پاکستان کی بات کی سر کماشا ہی اٹھ کے چلے گئے کیوں شعور آیا ہے ادھر بھی بتایا کہ کشمیر کو چھوٹا ایشو نہیں ہے کشمیر کو بیچا ہم نے اپنی بچیوں کی دعوت میں ہم نے اپنی بچیوں کی دعوتوں میں وہاں کے وزیراعظم کو وغیر گیجے کی نہیں بلایا ہم نے وہ راہل گانی صاحب کا بیان موجود ہے کہ عمران خان صاحب موڈی صاحب کی الیکشن مہم چلا رہے ہیں ٹویٹس کیے جاتے تھے کہ اگر موڈی آئیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا عمران خان وہی تھا جس نے کہا کہ میں نے اس انڈیا ایک کے بعد یہ ریلائز کیا کہ بڑی بڑی جگہوں میں میں نے بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ دیکھیں آپ کی فورن پالیسی بھی ہوتی ہیں کچھ ڈپلومیٹ کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ عمران خان کھڑا ہوگے اس کو گالیاں نہیں نکال سکتا ہر جس پہ ایک طریقے کار ہے اچھا گیکسر بھی دینا پڑتا ہے اب آپ بولیں کلبوشن کو اٹھا کے بھی چھوڑ دیا اچھا گیکسر تواری دنیا نے آپ کو اپریشیٹ کیا آپ بولیں دشمن کو چھوڑ دیا صرف کلبوشن کو نہیں چھوڑا ہے ابھی نندن کو چھوڑا ہے ابھی نندن سوری ابھی نندن کو چھوڑا وہ ایک اچھا گیکسر گیا مقصد کہنے کہ یہ ہم سب پاکستانی ہیں ہمارے ساتھ جو ستر سال میں ہو چکا ہے ہم چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے بالاتر ہو کر کہ میرے بچے وہ زلالت وہ زلت وہ رسوائی دنیا میں نہ دیکھیں جو میں دیکھ چکا ہوں پاکستان کی کیوں کہ کرز لیا ہے کام نہیں کیا روڈے منا دی نعرے لگا دی کیمے والے نان کھلا دی عوام کو اور ڈارک میں رکھا اب جب عمران خانہ ہے کہتا ہے پیسے نکالنے پڑیں گے ٹیکس دینا پڑے گا تو وہاں کی تو بلکل ہے صحیح ہے آگے بڑھتے ہیں جنابے والا عدیل فاروقی ایڈوکیٹ صاحب جنابے والا بتا دیجئے گا بات ان کی بلکل صحیح ہے سر کی کیسز تو آپ لوگوں نہیں منائے آج آپ لوگ ایک دوسرے کے بغلبچہ بن کے بیٹھے ہیں سر اور سندھ کے اندر ووٹ بریانی کے نام پہ اور پنجاب میں کیمے والے نان پہ لیا جاتا ہے سب جانتے ہیں ایک ریکویسٹ آپ سے جنابا ٹائم آپ نے ان کو دیا بلکل سر سب سے پہلے انہوں نے ایک بڑی غیر شاہستہ بات کی مجھے میری پارٹی نے جو میری تربیت یہ میں سٹورنٹ لیڈر رہا ہوں بیس سال سے گھر میں میں کبھی بھی کسی کی ذاتیات پہ ان کے لیڈر کی ذاتیات پہ جاؤں گا یہ اس شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں میں احران ہوں کہ ان کو یہ بات کرتے ہیں اصول کی نہیں یہ ہم پی ٹائی کی بات نہیں کرتے یہ اس شخص کی بات کرتے ہیں جس نے ایٹمی طاقت بنایا اس ملک کو اس شخص کی بات کرتے ہیں جو چھانویں ازار قیدیوں کو مذاکرات سے چھڑوا کے لے کے آیا اس شخص کی بات کرتے ہیں جس نے اس ملک کو بے آئین ملک تھا آئین دیا تیتر کا جس پہ سب متفق ہوئے اس سے پہلے جو آئین آئین سارے لوگ اس پہ متفق نہیں تھے یہ نہیں ہے آپ نے بات کیا بھٹو وزن ریڈ لیڈر میری پاس ایسی بہت ساری ہونڈ ریکارڈ چیزیں ہیں میں یہاں پروگرام میں لا سکتا ہوں عمران خان کی ذاتیات پہ لیکن میری پارٹی نے میری ایسی تربیت نہیں کی دوسری بات اب سن لے آپ اپنے نمبر میں بھولے میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا یہ بھی میری پارٹی نے میری تربیت کی اب سنیں میری بات آپ آپ نے کہا آسے والی زرداری نے کیا دیا اس ملک کو آسے والی زرداری نے ففٹی ایٹ ٹو بی جو کوئی بھی اقتدار میں آتا ہے اپنا اختیار چھوڑتا ہے پارلیمنٹ کو سوپا آغازے اقوکے بلوچستان کیا سن لوں آپ میری بات سنیں گے آغازے اقوکے بلوچستان کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا آغازی کیا اقتدام نہیں ہوا ہم نے پیسے دیا بلوچستان کے جو محروم ہمارے بھائی تھے جن کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا نیف سی ایوارڈ پہلی دفعہ ہمارے کتنے سالوں سے نہیں ہوا تھا ہم نے کرایا آپ اس ساسے والی ذرداری کی بات کرتے ہیں آپ مجھے اپنے لیڈر کی بات کریں سن لیں ایک بات اور یہ ہر جگہ رونا روتے ہیں پرانی حکومتوں نے یہ کیا جب ہمیں اقتدار ملا تھا نا اس وقت بھی کچھ اور پوزیشن تھی لیکن ہم روئے نہیں ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہم نے پانچ سال پورے کیا اس ملک کے اندر سر یہ یہ باؤن سر آپ کی وکٹ لے گئی عدیل بھائی ذراوے والا سر آپ کے دور میں پیٹرول کیا روپی لیٹر تھا سر میں آپ کی بات چورنگی نہیں کھوائیے سن لیں میں آپ کی ایک سوال کا جواب دوں گا اگر آپ مجھے انٹرپٹ کریں بلکل سر میں دیکھیں انٹرپٹ میں ان کو بھی کر رہا تھا میں آپ کو بھی کر رہا تھا پہلے آپ کو یہ بتا رہا تھا نہیں سر آپ کی وہ آگا ہے اس کے اوپر میں نہیں آنا چاہ رہا تھا سن لیں میں آپ کو چلنج کر دوں پیٹرول کیا روپی لیٹر تھا پہلے آپ شمار نکالیں اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی کیا قیمت دی سر وہ چھوڑ دیں آپ پاکستان کی بات کریں ایک لیٹر پیٹرول ایک لیٹر پیٹرول کیا کتنے روپی لیٹر تھے میں کہہ رہا ہوں نہیں عدیل بھائی آپ آگئے اس کے اوپر میں آپ مجھے بتا دیں مشرف صاحب کے دور میں پیٹرول کیا روپیلی ترتا میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ مشرف کے دور کی بھی اٹھائیں آداد و شمار پاکستان پیپس پارٹی کے دور بھی اور عمران خان کے دور بھی سولہ فیصد میں گئی سولہ فیصد میں گئی سولہ فیصد میں گئی سولے نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو فی بیرل تیل کی قیمت تھی اس کے مقابلے میں ہم نے سبسیڈی دے کے جو ہے لوگوں کو ریلیف فرام کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں سبسیڈی دے کے سن لیں دوسری بات انہوں نے ایک بات کی اور جو مجھے بڑی غیر شاہستہ لگی مگر اس میں حقیقت لگی کہ گدے پر رنگ کرا کے جو ہے نا انہوں نے اس کو ذرافہ بنا دیا 20 سال ایک شخص جو صرف جو ہے جو کمنٹری کرتا رہا اور کرکٹ کھیلتا رہا آج وہ پاکستان میں پاکستان پیپس پائٹی کو سیاست سکھاتا ہے اور باقی جماعتوں کو جنگی اس ملک کے لیے قربانیاں ہیں سن لیں میں بتاتا ہوں آپ نے ریاستے مدینہ کی بات کی یہ وہ ریاستے مدینہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا آپ اٹھا کے دیکھیں یہ دنٹل کانسل کا جو انہوں نے اعلان کیا تھا اس میں ایک بڑی ٹاپ رکاسہ ٹھیک ہے وہ ہمارے سر وہ کھے زرہ الگ لے گا ہے پھر آپ نے پاکستان کا سب سے بڑا اوائٹ کس کو دیا میں وشیاد بڑی اس کے قربانیاں آپ مجھے بتائیں نا آپ ریاستے مدینہ کی بات کرتے ہیں میں ان چیزوں پہ نہیں آنا چاہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پرفارمس کا جواب دیں پرفارمس پہ بات ہونی چاہیے شاہستگی سے بات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی ہے لوگوں کو سمجھ میں آئے رحمان شاہ صاحب جنابے والا بتا دیجئے گا اگر بانوے کے ورلڈ کپ کی نمل یونیورسٹی کی اور شوکت خانم ہسپتال کی بات کی جاتی ہے تو آج کے حالات کے تناظر میں پی ڈی آئی کے مخالفین بولتے ہیں کہ جنابے والا اچھا ہوتا کہ بانوے کا ورلڈ کپ بھی ہار جاتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا پاکستان کی کرکٹ پہ اب سر مجھے صریف تھوڑا بہت ٹائم لی جو بھائی نے بات کی عیوب خان صاحب اور زیا صاحب اس کی ذل فکار علی بوٹو ساتھ کی دیکھیں جو دیڈی ہو وہ میں اس پہ نہیں آنا چاہتا یہ غیر شاہست کی لفظ ہے میری نظر میں سندھ کے ہمارے لیڈر دے دیکھو جو اچھائی ہوگی جو برائی ہوگی سر پلیز امت مسلمہ کے لیڈر سے اس ملک میں کونسا لیڈر خود آیا مجھے آپ جواب دے سر گاڑی میں آیا خود تو کوئی بھی نہیں آیا سر روٹوکول میں آیا سر اسٹیبلشمنٹ کے ثروہ آیا آپ اٹھا کے سر یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں ڈیڈی کی کون کہتا تھا پھر نیاز صاحب کو کون لے کر آیا سر دیکھیں آپ ہسٹری اٹھائیں خان صاحب ان میں شامل ہوتے ہیں خان صاحب ان میں شامل ہوتے ہیں ان کو بہتر پتہ ان سے پوچھے خان صاحب ان میں شامل ہوتے ہیں ایک جملے کے اندر سب کو لپیٹ دیا کہ جو پرائی منسٹر آتا ہے سر خان صاحب بھی یوسف رساگرانی صاحب راجہ پرویہ رشرف صاحب دیکھیں میں جو نام لوں گا نا بلکل آپ مجھے ایک بات بتائیں بھائی جان نے جیسے کہا کہ ہمارے دور میں یہ تھا مشرف صاحب جب گئے تھے جس دن مشرف صاحب نے ریزائن کیا تھا ایزا صدارت پریزیڈنٹ شک سے سولہ ارب ڈالر خزانے میں چھوڑ کے گئے تھے ان کی دورہ حکومت آتے ساتھ تین مہینے میں سولہ ارب سے تیرہ ارب ڈالر ہے تین مہینے میں کی طرف ہے یہ بھی آپ پیٹرول کے پرائیس کہاں گئے پھر جو مہنگائی کی شرائع سر مہنگائی کو چھوڑ دیں حالات کس محس پہ گئی یہ بھی بتائیں آغاز یا کوکو بلوچستان کی بات کرتے ہیں آغاز کیا آغاز کے بعد لاشوں کے تحفیے دیئے ظاہرین جاتے تھے وہاں پہ بسوں پہ اتار کے مارا جاتا تھا سر یہ آپ نے بات نہیں کی یہ بھی اس دور میں تھی سر دیکھیں بہت سی جو ہے نا قربانیہ اس ملک میں اس قوم نے دیئی ہیں افسوس کے ساتھ جو ہے ہر پارٹی اپنا اپنا سلوگن لے کر آتی ہے ملک اور قوم کے لیے کوئی سوچتی نہیں ہے بات وہی ہوگی انہوں نے پانچ سال جی سولہ عرب ڈالر مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے ہر ادارہ آپ کا بھراہ آتا کوئی خالی نہیں تھا آپ اٹھائیں اپنا پرانے ریکارڈ اپنے مطلب پیشے پتا کیجئے تھے یا نہیں تھے پتا لگ جائے گا تمام ڈپارٹمنٹ آپ کا سٹیل مل اس ٹائم ایک عرب روپے سپیر میں رکھے گئے تھے جنرل قیون صاحب ڈی جی تھے ایم آ رائٹ اور راؤں پی آئی آپ کا اس وقت پیک پہ تھا ہر ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے آتے ساتھ ہی خانہ خراب کیا دیکھے جی کیا تو انہوں نے بھی ہے برداشت جیسے میں نے ان کی سنی یہ بھی میری سنے اچھائی ان کی بھی ہوگی برائیاں بھی ہیں برائیاں ان کی کریں اچھائیاں بیان کریں ہم بہت اچھے برائیاں بھی دیں اور جہاں تک رہی میں آ رہا ہوں پانچ سال ہم نے ٹی ایم ایل این برداشت کیا پانچ سال آپ نے پیپلز پارٹی برداشت کی میں ان کا نہ ووٹر ہوں سپوٹر نہیں ہوں دو سال میں اس ملک میں واقعی چینجنگ نہیں آ سکتی جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار ٹیکس کتنا دیتے ہیں یہ بتا سرمایہ دار ٹیکس کتنا دیتے ہیں رحمان بھائی یہ سمپل سوال کرنوں میاں نواز شریف صاحب چور تھے آصف علی زرداری صاحب چور تھے ماضی کی تمام حکومتیں چور تھیں ٹھیک ہے نکالیں نا پیسے اتنا تپڑ ہونا چاہیے کسی کے اندر سے یہ کہاں لکھا ہے پاکستان کے لوگ کے اندر کہ لوٹے کوئی بھی نکلے گا عوام کی جیب سے اب جو حکومت میں آئے اس کا کام ہے نا نکالیں یہ اپنے لیفٹ اور رائٹ والوں سے بھی تو نکالیں نا اب آج آ کے پیپلز پارٹی پی ایم ایلن پیپلز پارٹی پی ایم ایلن یہ گیم ہو گیا ختم اپنے لیفٹ رائٹ چلیں میں ایک اسٹیٹمنٹ بے یہ الزام تو لگتے رہیں گے بلاول صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں چلیں گے میری کن کو معصومانہ سیر آئے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چلیں اگر پاپا کے کہنے پہ چلے تو جیل جائیں گے اچھا چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ حسیفہ خان صاحب جی عدیل بھائی جواب دیرا پسند کریں گے بہت مختصر بہت غیر سنجیدہ بات ہے ان سے پرفارمس کا آپ سوال چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ عدیل پارو کی ایڈوکیٹ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے سوشل ایکٹیویسٹ سینئر تجزیہ کار رحمان شاہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے لیکن معاملات وہیں آ جائیں گے کسیدے سن کے عوام تھک چکے ہیں میں تھک چکا ہوں نظر اتار اتار کے لیکن کب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے کب تک وفاقی حکومت پر تنقید سندھ حکومت پر تنقید ڈیلیور کسی نے نہیں کرنا سارے معاملات این غین ہو جائیں گے اور معاملات اسی تناظر میں چل رہے ہیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں بھی عوام کو رتی بھرابر بھی ریلیف نہ شہری سطح پر تو کوئی عوام کو بے وقف بنانے کی کوشش نہ کریں کوئی سوشل میڈیا کا سہارا لینے کی کوشش نہ کریں عوام جانتے ہیں کس کے تابوت میں کتنی کیلے ٹھک چکی ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزمان محمد علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ